بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو شیکس کوزین آج میں اپنے کچن میں آپ کے لئے بہت ہی آسان سی ہوتل والے سٹائل میں ہانڈی لے کر آئی ہوں امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور آج ہم اسے ہانڈی میں بنائیں گے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے چکن میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے کٹوا لیا ہے اور یہ بانلس چکن ہے ہمارا اس کے بعد ہم نے لیا ہے ایک لارڈ سائس کا ٹومیٹو اس کو بلکل بارک پیس لیا ہے آپ چاہے تو ٹومیٹو کے چھلکے اتار کے اس کو بارک کاٹ بھی سکتے ہیں اور میں نے لیا ہے اب کسوری میں تھی کسوری میں تھی میری ایک چاہے کا چمچ ہے کارنیشن کے لئے لیا ہے میرے مرچی اور ادرک اور یہ ہے میرے پاس آدھا چاہے کا چمچ کالے مرچ ایک چھتائی چاہے کا چمچ حلدی اور دو چھٹکی چینی کے یہ ہے ادرکلسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس لال مرچ اور سفید مرچ وہ بھی آدھا چاہے کا چمچ ہے دونوں اور یہ ہے میرے پاس پسا ہوا دھنیا ایک چاہے کا چمچ اور میرے پاس اب ہے زیرہ یہ بھی ایک چاہے کا چمچ ہے یہ ہے نمک میں نے ایک چاہے کا چمچ لیا ہے آپ اپنے ذائقے کے ساب سے لیں اور یہ ہے میرے پاس ملک کریم اس کو ہم ٹو ٹیبل سپون لیں گے یہ جی اب ہمارا سارا سمان ہے اب ہمیں چاہیے ایک ہانڈی ہانڈی میں ہم نے آئل ڈالیا ہے آئل میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف کپ آئل اس میں صحیح صحیح جائے گا کم نہیں ڈالیے گا آپ کو اگر آئل پسند نہیں ہے تو آپ بعد میں نکال لیجے گا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چھیکن چھیکن کو اچھا سا فرائے کر لیں گے ہم بالکل وائٹ کر لیں گے اچھا سا فرائے کریں گے اس کو اسی آئل میں اور اس کو بالکل احتیاط سے چمچ چلائیں گے تاکہ ہماری بوٹیاں ٹوٹے نہ یہ چیئے ہمارا چھیکن اچھا سا فرائے ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وائٹ بوٹیاں ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے ایڈ رکلسن کا پیسٹ اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس کو ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے پانچ منٹ تک پکانے کے بعد ٹومیٹو جب اپنا پانی چھوڑ دے گا اچھے سے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے مصالے ہیں یہ جی ہمارے ٹومیٹو نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ہلدی اور چینی اٹ کر رہے ہیں یہ ہے ہماری کالی مرچ پیسہ ہوا دھنیا اور پیسہ ہوا زیرہ یہ ہے ہمارے پاس لال مرچ اور سفید مرچ یہ زیرہ آگیا ہمارے پاس یہ ہے نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے لیں جس طریقے سے آپ کھانا پسند کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کسوری میں تھی وہ بھی ہم اسی وقت اس میں شامل کر لیں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم انہیں پکائیں گے اور اس کو بنائی آنے تک ہم پکاتے رہیں گے یہ دیکھیں جی ہمارے مصالے میں اچھی سی بنائی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے اس میں پانی بالکل ایٹ نہیں کر رہا ہے آئل بھی اچھا خاص ہو پر آگیا ہے کیونکہ ہم نے آئل زیادہ ہی ڈالا تھا اس میں اب ہم اس میں کریم ایٹ کر لیں گے یہ ہماری ٹو ٹیبر سپون کریم ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ جب ہانڈی بنائیں اور فلیم آف کریں تو دھیان رکھے گا اس میں تھوڑا آپ کا شوروا ہونی تو ہانڈی کا جب فلیم آف ہوتا ہے جب بھی ہانڈی گرم ہوتی اور پانی خوشک ہوتا رہتا ہے تو اس طریقے سے ہماری ہانڈی کا سارا پانی خوشک ہو جائے گا اور ہماری ہانڈی بلکل سوکی سوکی سی بنے گی تو جب آپ آف کریں تو اس میں ضرور ڈالیں تھوڑا سا پانی اور یہ میں نے اس میں لیمن چوز ڈالا ہے ایک ٹیبر سپون اور یہ ہے میرے ادرک اور بارک کٹی ہوئی ہری مرچیں یہ ڈال دی ہیں اس کو دو منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا اس کو فلیم آف کر دیں گے آپ اس پک چک سکتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی کمی لگے تو آپ اس میں وہ شامل کر سکتے ہیں یہ جی ہماری ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے یہ فلیم آف کرنے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بابا لوٹ رہے ہیں اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری زوردست سی ہانڈی ریڈی ہے امید ہے آپ کو یہ ہماری ریسیپی بہت پسند آئے گی اور اس کے یہ آپ ہمیں ضرور کمنٹس کریں کہ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئیے اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے سکھانے بنا بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ